اسلام علیکم ناظرین میں ہوں تشام بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں شامی کے ساتھ یوٹیوب چینل آگسان سوپر لیگ پی اے سل شروع ہو چکا ہے اس کا دوسرا ایڈیشن ابھی لاہور اور راول پنڈی میں شروع ہونے والا ہے اس وقت موجود ہے ہر بات نیاز کرکڑ سٹیڈیم میں کافی امید کی جا رہی تھی کہ جو پی اے سل ہے وہ دو ہزار تیس کا جو بھی جاری ہے اس کی میزبانی پیشاور کو بھی ملے گی لیکن چونکہ اسٹیڈیم بروقت تیار نہیں ہو سکے اس جیسے پی اے سل کی میزبانی پیشاور محروم رہا تو اس حورتحال سے ہم آپ کو اگاہ کرتے ہیں کہ ابھی اسٹیڈیم میں کیا کام باقی ہے کب تک یہ مکمل ہوگا دو ہزار چوڑیس کا پی اے سل کی میزبانی پیشاور کو مل سکے گی یا نہیں سارے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں تو ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ ارباب نیاز کرکڑ سٹیڈیم میں ابھی یہاں پر جو انکلوجرز بنائے گئے ہیں اس پر کرسیاں لگا دی گئی ہیں ایک یا دو انکلوجرز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کرسیاں لگانے کا کام ابھی تھوڑا سا باقی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیویلین ہے یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمنٹری بکس ہے گھاز جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے پچ کے اوپر آپ دیکھیں اس کا کام جاری ہے جو میچز کے ریکوارڈمنٹس ہیں اس پر تو کام جاری ہے لیکن ابھی کافی وقت لگ رہا ہے گراؤن کے جو توسیحی منصوبہ ہے اس کو مکمل ہونے میں اور پوشش یہ کی جاری ہے کہ سال کے اس سال کی آخر تک سٹیڈیم جو ہے وہ مکمل کیا جا سکے اور جو اگلا پی اے سل ہوگا دوہزار چوبیس کا نائنٹھ ایڈیشن اس کی مذبانی بھی پشاور کو مل سکے اسی لیے اروات نیاز کرکٹ سٹیڈیم کو جو توسیحی منصوبہ ہے اس کو اپگریٹ کرنے کے لیے منصوبہ شروع کیا گیا تھا تاکہ پشاور میں بھی جو ہے انٹرنیشنل میچز کا نقاط ہو سکے اس وقت کے وزیراعظم عمران خان نے یہ کوشش کی تھی کہ یہاں پر سٹیڈیم جلد جلد تعمیر ہو سکے لیکن بروقت منصوبہ مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ان کی خواہش بھی مکمل نہیں ہو سکے کہ ان کے دورے حکومت نے پاکستان سپر لیگ کا نقاط کیا جا سکے یا انٹرنیشنل ٹی میں جو ہے پاکستان آتی ہیں کرکٹ کھیلنے کے لیے وہ یہاں پر ہوں تو ایسا بھی نہیں ہو سکا اور وزیراعظم محمود خان جو سابق وزیراعظم ہے تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے ان کی بھی خواہش دوری رہ گئی ہے ان کے یہ خواہش تھے کہ ان کے دورے قومت میں اس کا افتتہ ہو سکے وہ بھی نہیں ہو سکا تو ابھی یہ سٹیڈیم جو ہے اس کا ترکیتی منصوبہ بھی جاری ہے کافی کام ابھی اگر ہم دیکھیں تو کافی رہتا ہے یہاں پر جو لائٹس ہیں ڈے نائٹ میچز کے لیے وہ بھی ابھی اس کا کام بھی رہتا ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو رنگز ہیں وہ تو بنا دیے گئے ہیں لیکن ابھی جو لائٹس ہیں اس کی تنصیب کا کام ابھی یہاں پر رہتا ہے اسی طرح جو پیویلین ہے اس کا کام بھی ابھی کافی حد تک رہتا ہے کیونکہ اس کا سٹرکچر تو بن گیا ہے لیکن فرنیشن اس کے بھی رہنا بھی باقی ہے کومنٹری بگس بھی کافی ابھی کافی حد تک اس کا کام ابھی رہتا ہے اور جو باہر جو ایریہ ہے اس گراؤنڈ سے باہر وہاں پر بھی ابھی کافی کام رہنا باقی ہے ہاسٹلز کی امارت بھی بن گئی ہے جو یہاں پر اگر کھلاڑی یہاں پر آتے ہیں تو ان کی رہائش کے لیے لیکن انٹرنیشنل کے لیے نہیں ہو گئی ہاسٹل یہ دومیسٹک جو پلیز آتے ہیں ان کو بجائے اس کے کے باہر ہوتل میں ٹھرائے جائے تو ادھر ہی ہاسٹل میں ان کو ٹھرائے جائے گا سویمنٹ پول بنایا جا رہا ہے یہاں پر کھلاڑیوں کے لیے تو ابھی جو یہاں کی گورنمنٹ ہے پروینشل گورنمنٹ کی کوشش یہ ہے کہ سابقی آخر تک اس کو اسٹیڈیم کو کمپلیٹ کیا جائے پاکستان کرکٹ بورٹ کی خواہش ہے کہ یہ اسٹیڈیم ان کے ہینڈ آور کیا جائے ان کے حوالے کیا جائے تاکہ یہاں پر اس کو مزید جو اسٹیڈیم کی ریکوائرمنٹس انٹرنیشنل میچرز کیلئے اس کو پولا کیا جا سکے ہیں تو اسی لیے پاکستان کرکٹ بورٹ اور صوبائی حکومت کی آہ درمیان اس حوالے سے بھی بات چیت جاری ہے لیکن اس حوالے سے بھی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے کہ آیا پاکستان کرکٹ بورٹ جو ہے وہ آہ کی تحویل میں دی جائے اگر وہ آپ نیاز کرکٹ سٹیڈیم یا نہیں آہ تو وہ شائکین کرکٹ جو پشاور کی ہیں خیبر پختنخواہ کی ہیں آہ کافی طویل عرصہ گزر چکے ہیں وہ یہاں پر پشاور میں میچ نہیں دیکھ سکے ہیں دوہزار چھے میں آخری میچ گوا تھا انڈیا کے ساتھ اس کے بعد ابھی تک آہ پشاور جو ہے وہ محروم رہا ہے آہ انٹرنیشنل میچز کے نکات کے حوالے سے تو یہاں کے تماشائی جو ہیں وہ کافی آہ جذبہ رکھتے ہیں یہاں پر میچ دیکھنے کے لیے کافی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کافی انتظار کر رہے ہیں کہ یہاں پر پاکستان سپر لیک ہو یا انٹرنیشنل میچز ہو وہ یہاں پر ان کا نکات کیا جا سکے آہ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ سٹیڈیم کب مکمل ہوتا ہے آہ کب آہ یہاں پر آہ انٹرنیشنل ٹیمیں آتی ہیں تو ہمیں بھی اس کا شدت سے انتظار ہے اور شائقین نے کرکٹ پشاور کے خیبر پکنفہ کے کہ وہ بھی یہاں پر اس گرانڈ کو آباد ہوتا دیکھ سکیں آہ ہماری ویڈیوز آہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہم اس کے حالے سے ہم کو مزید اگاہ کرتے رہیں گے بہت بہت شکریہ